بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر محضب سیاست کا آغاز بقاعدہ طور پر آج سے تقریباً چھ سال پہلے سے ہو چکا ہے اور تقریباً معاملات ایسی ہی جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک معاملات جہاں عوام کی بات ہوتی ہے جہاں پر پانی نہ ہونے کی بات ہوتی ہے جہاں پر بجلی کی ادم فراہمی کی بات ہوتی ہے جہاں پر کرائم کی بات ہوتی ہے جہاں پر ٹارگٹ کلنگ کے مسلسل بڑھتے ہوئے واقعات کی بات ہوتی ہے وہیں دوسری جانب کچھ لوگ ذاتیات پر حملے کو بھی فوقیت دیتے ہیں کچھ لوگ عوام کے مسائل کو ایک طرف ڈالتے ہوئے بقاعدہ اپنی نوکری پکی کرتے ہوئے صرف حضب اختلاف کی جماعتوں پر تنقید کرتے ہیں کچھ لوگ تمام چیزوں کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں جبکہ کچھ لوگ تمام چیزوں کی برائی کا تمام چیزوں کی خرابی کا اور اپنی نا اہلی کا ملبا بھی دوسروں پر ڈالتے ہوئے لکھائی دیتے ہیں یہاں پر اگر بات کر لی جائے ایسٹ انڈیا کمپنی معجلت کے ساتھ غلط کہ گیا کیا الیکٹرک کی تو کیا الیکٹرک کراچی کے اندر جو کام کر رہی ہے سب کی نظر میں ہے اب آیا کیا الیکٹرک کو ایسے کون سے ہاتھ ہیں جن کی جانب سے اتنا سپورٹ کیا جاتا ہے کہ ایک حضب اختلاف کا راہنما جنہیں فردوس شمیم نقوی صاحب کی نام سے جانا جاتا ہے وہ دروازہ پیٹ پیٹ کے بولتے ہیں میں فردوس شمیم نقوی میں فردوس شمیم نقوی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور اندھیر نگری تو ایسی مچی پڑی ہے کہ مطالبہ کیا جاتا ہے اپنی حکومت سے اپنی حکومت کو سفارشات نہیں بھیجی جاتی بلکہ اپنی حکومت سے مطالبات کیے جا رہے ہیں کیا الیکٹرک کے حوالے سے کیا الیکٹرک کے معاملات یہ ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جب یوسف رزا گلانی صاحب کو خط نہ لکھنے پر افتخار چودری صاحب نے گھر بھیج دیا تھا تب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہرطال کی گئی تھی جبکہ وہ اس وقت حکومت میں موجود تھے اور آج وہ دور آ گیا ہے کہ حکومتی نمائندے جو حکومتی جماعت کے راہنما ہیں ان کی جانب سے ایک ادارے کے خلاف دھرنے دیے جا رہے ہیں عارف نقوی صاحب جو کہ صحیح معنوں میں کیا الیکٹرک کے سربراہ تصور کیے جاتے ہیں وہ دبائی میں بیٹے ہیں کون پوچھتا ہے مونس علوی صاحب بقول فردوس شمیم نقوی صاحب کے کہ مونس علوی صاحب کا بہیوئر ایسا ہے جیسے کہ وہ ڈان ہوں تو جو وہ کام کر رہے ہیں وہ کون سے محضب معاشرے میں کیا جاتا ہے جناب والا اور اگر بات کر لی جائے سابق سیڈی ناظم کراچی سید مصطفیٰ کمال صاحب کی تو انہوں نے یہ بیان دیا کہ جناب والا اگر امران احمد خان نیازی صاحب چاہیں تو ایک فون کال کے اوپر کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے لیکن کسی نے دھیان نہیں دیا اچھا دھیان دیا گیا تو کس جانب میں بتاتا ہوں رفاقی وزیر علی زیدی صاحب نے بلاول سے بی بی شہید کی مبینہ وسیعت قوم کو دکھانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں غیر تصدیق شدہ وسیعت سے عوام کو بیمکوب بنانے کی کوشش کی گئی باپ بیٹے نے پیپلز پارٹی پر قبضے کے لیے جالی گاغذ کا تکڑا استعمال کیا انتخاب ہتی آنے کے لیے بھی یہی جالی وسیعت بروے کار لائے گئی اب کوئی مجھے بتا دے کہ ان حالات میں اس بیان کو کس نظریے سے دیکھا جائے اور اگر بات کر لی جائے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما حلیم عدل شیخ صاحب کی تو انہوں نے تمام معاملات کا ملبا پاکستان پیپلز پارٹی کے سر گھما دیا کہ جناب والا جتنی چیزیں ہو رہی ہیں کہ الیکٹرک کے حوالے سے تم ذمہ دار ہو اب کوئی یہ بتا دے کہ آخر ذمہ دار ہے کون پاکستان پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں موجود رہی اور اسی نے مراد دے لے کر کیا الیکٹرک یعنی الابراج کیپٹل کے ہاتھ مضبوط کرنے میں کردار ادا کیا اور بقول کچھ لوگوں کے کیا الیکٹرک کے اندر کافی شیئرز پاکستان پیپلز پارٹی کے راہنواؤں کے موجود ہیں اب عوام سوال کس سے کرے کیونکہ کچھ لوگوں کی تو زبان بندی کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اسی پر بات کریں گے مزید کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا لیکن اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے عرشد بخاری صاحب بہت شکریہ عرشد بھائی آپ نے اپنا قیمتی وقت دنائیت کیا پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں شاہد خان صاحب بہت شکریہ شاہد بھائی آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دنائیت کیا جبکہ پاکستان پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے کمر اختر نقوی صاحب نے بہت شکریہ نقوی صاحب آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دنائیت کیا گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا عرشد بھائی جناب والا بتائیے گا پہلے تو مرات دینے کی بنیات کیا تھی مرات دینے کے معاملات کیا تھے مرات دینے کی شرائط کیا تھی وہ ذرا کلیر کر دیں اس کے بعد آگے بات کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد علی بھائی سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے اس پروگرام میں مجھو کیا بات یہ ہے علی بھائی کہ اس وقت جو کھیا الیکٹرک کے حالات چل رہے ہیں اگر پیپس پارٹی نے ان کو مرات دیئے یا کوئی ان کو کوئی سسٹم دیا ہے مضبوط کیا ہے تو اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ عوام کے پلوٹ شرنگ کریں یا عوام کو تکلیف دیں ٹھیک ہے کچھ حجوہات ہیں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ وہ تو ان کو خود سمجھنے چاہیے وفاقی گورنمنٹ کو اب اتنی نوبت آگئی ہے اتنی نوبت آگئی ہے ان کے یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ پھر دو شمیم نقوی صاحب کو گیٹ کے اندر جانے نہیں دے رہے ان کا رویہ ان کے اخلاقیات یا ان کے معاملات ہیں کہ ان کو کیوں نہیں جانے دے کہ وہ کیای الیکٹرک سے پوچھیں یہ لیکن چونکہ وفاقی گورنمنٹ میں اس وقت یہ ہے تحریک انصاف خان صاحب پوچھے اس بات کا کہ کراچی میں یہ آپ کراچی میں نہیں پورے ملک میں لوٹ شیڈنگ چلنے یہ اس وقت لوٹ شیڈنگ ہر جگہ ہے پورے ملک میں ہے لیکن خصوصی کراچی میں کچھ زیادہ ہی ہے کیونکہ ہم بھی اس کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وزیر اعلیٰ کس جماعت کا ہے سر اگستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ موجود ہے جن کے پاس وزیر خزانہ کا اضافی کلمدان بھی موجود ہے اور تب سے موجود ہے جب سے علا براج کیپٹل یہاں پر کراستانیہ کر رہا ہے ٹھیک ہے کراچی میں ایسٹ کا مالک کون ہے وزیر خزانہ صاحب ہوں گے پھر بھی آٹھ سو ارب روپے کا کوپر ان کی ناک کی نیچے بیچ کے کھا گئی کوئی کمپنی کہاں سوڑے تھے سر دیکھیں سر دیکھیں ہر بات اگر کوئی کیس سامنے آیا ہے اس کو کے پر ایک اردار تک پہنچائیں گے کون پہنچائے گا ہماری گورنمنٹ پہنچائے گی صوبائی گورنمنٹ پہنچائے گی لیکن جہاں کے الیکٹرک کے لوٹشرینگ کی بات آتی ہے اس میں پاکستان پر پارٹی کے اس وقت کوئی وہ نہیں ہے غلطی نہیں ہے وفاق کا کام ہے وفاق ان کے منسٹر کا کام ہے توانائی والوں کا کام ہے وہ سنبھالیں سر وہ کیوں نہیں کر رہے اس پر اگر وہ ہمیں ہے کوئی غلطائی تو بتائیں کہ یہ غلطائی ہیں سر اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ہے کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے بھی ماتحد آتی ہیں ملکل ہمارے پاس آتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ آتا ہے لیکن ذمہ داری ایک من ذمہ داری وفاق کی بن رہی ہے اس وقت جو چلا رہے ہیں چیخیں مار رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہمیں ان کو بھی لائن میں لیا ہے ہٹھ رہے بھی لیا ہے کیوں نہیں آ رہے ہیں اگر ہم ان کے کئی رکاوٹ بنے ہو کئے الیکٹرک کے معاملے میں کس سے اور معاملے ہوئے تو بتائیں بتائیں کہ بھئی ہم یہاں رکاوٹ بنے ہیں اچھا ہم نہیں بنے چلے جتنا معصومانہ آپ نے جواب دی ہے میں آگے ہی پڑھ جاؤں تو زیادہ صحیح ہے شاید خادم صاحب جناب بھلا پہلے تو بتا دیجئے گا سر پاکستان کی تاریخ میں اتنی بے اختیار حکومت ان گنے گار آنکھوں نے نہیں دیکھی سر پہلی بات نمبر دو ڈاکٹر شہواز گل جو ہیں مریم اورنزیب کے بیان پر سیخپا دکھائی دی ہیں انہوں نے کہا ان کا بس چلے تم ملک بنانے کا کریڈٹ نواز شریف کو دے دیں ڈیم بیانات سے نہیں کام سے بنتا ہے جو عمران خان نے شروع کیا ہے سر ڈیامیر بھاشا ڈیم کا کام آپ لوگوں کے دور حکومت میں شروع ہوا تھا یا پہلے سے سٹارٹ ہو چکا تھا پہلے یہ کلیر کر دیں دوسری بات جہاں تک انہوں نے بانی ہے پاکستان سے ان کو تجبیر دی ہے کہا تو عمران خان صاحب کو بھی یہ جاتا ہے کہ قائد عظم کے بعد اگر کوئی لیڈر ملا ہے تو عمران خان صاحب ملیں کتنی صداقت اثر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتا دیں بہت شکریہ محمد علی بھائی آپ کا بھی شکریہ میٹرو نیوز کا بھی شکریہ جو ماشاءاللہ جو حقیقت عوام کو بتاتے ہیں اور یہاں پہ آکے مجھے بڑی میرے بھائی ہے ارشد بخاری صاحب ارشد بخاری صاحب نام جی جی پیپل پارٹی کے بڑی معصومانہ انداز میں کہا کہ ہم نے تو کر لیا چلو یہ لوگ ٹھیک کر دیں اچھا ساٹھ سنتیس سال سے یہ حکومت میں بھی ہیں صبح حکومت میں بھی رہ چکے اور اپاک میں بھی رہ چکے ہیں لیکن انہوں نے ٹھیک نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے بگاڑنا ہی بگاڑنا ہے پیپل پارٹی کا کام ہی ہے بگاڑنا بگاڑنا اچھا اچھا دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ دیام آشر ڈیم کے بارے میں بولا دیکھیں جی ساٹھ سالوں سے اس ملک میں کوئی ڈیم شیم کوئی نہیں بنا اچھا الحمدللہ ڈیم بھی تیریکن صاحب کی حکومت میں بن رہے یہ تو جب ہم کوئی کام کرتے کہتے ہیں جی ہم نے شروع کیے اور ہم نے خواب دے گئے تھے اس کے جبکہ عملی کام چلے میں روک دوں گا جب یہ بات بولیں گے لیکن چلے میں مجھے بھی روکنے کے موقع دیں زرہ بتائیے گا ڈیم جو ہے وہ عوام کے فنڈ سے نہیں پڑھتے ہیں ٹیکنکلی کام جو ہے الحمدللہ تمام جو کام ہوتے ہیں جو حکومت عوام کے پیسے سے ہی کرتی ہیں جی جی چندہ لیں گے نا صاحب ٹیکس کے پیسے سے نہیں کرتے ٹیکسوں کے پیسے سے انشاءاللہ ہوتا ہے پہلی بار ساٹھ سال میں جو ٹیکنکلی کام ہوتا ہے وہ بھی اس دوری حکومت میں ہوتا ہے نہروپے کام پہلی بار اسی حکومت میں ہو رہا ہے یعنی سارے مسائل اسی حکومت میں چال ہوئے ہیں دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹیک کر دے یہ ٹیک کر دے کے لکٹکی میں بات کر رہوں آپ نے پھر دوسر شمیم نکفی صاحب کا بولا میں موجود تھا اس درنے میں وہ درنہ چونکہ اس کا بانی بھی میں یہاں بیٹھا ہوں وہ ہم نے ہی شروع کیا تھا اور میں گیا آپ نے جو پارلیمنٹیرین ہے ہم نے بولا بھائی کراچی پیپل پارٹی کانون ساری چھوڑ گیا آپ نے پارلیمنٹیرین کو کس کام پر لگا لیا یہ بلکل اب یہ نہیں کریں گے پیپل پارٹی کراچی کے عوام کو اندھیروں میں دکھے لیں گے تو ان کے وارث کوئی پوچھنے والا تو ہوگا نا یہ بھی پیپل پارٹی نے کیا جی بلکل عوام میں جو ادھر کراچی کا حیو حال انہوں نے کیا ہے نبے پیسد ریوینیو کراچی دیتا ہے ٹھیک ہے ستر پیسد ہمیں بھی دیتا ہے لیکن جو یہاں پہ کراچی جس سے پورا پاکستان چلتا ہے اس کا حال دیکھیں کچھرے کے ڈیر بنے ہوئے جگہ جگہ گندے گیا ہیں آپ کھیل رکٹی کی بات پہا رہا علی جری صاحب آئے تھے نا صاف کرنے کے لیے صاف نہیں کیا لیکن پھر بھی ان کو فکر ہے ہم کو کراچی نے اوڑ دیا ہے جب یہ نہیں کریں گے آچھا کراچی میں سڑکے بھی وہ پاک بنائیں کراچی میں بجلی بھی وہ پاک ٹیک کریں کچھرے بھی وہ پاک اٹھائیں روڑے بھی وہ پاک بنائیں ان کا کیا کام ہے پھر صرف لوٹنا صرف لوٹنا کام ہے سن کو انہوں نے جس طریقے سے برباد کیا ہے اور خاص کر کراچی کو جو میگا شہر ہے پوری دنیا پہ اس کو جو حالت کی ہے پاکستان کے دنیا کے نقشے میں جو ان کی حالت کی ہے وہ دنیا کے سامنے ہیں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے جب کراچی میں بیرون ملک سے کوئی آتے ہیں لوگ اور دیکھتے ہیں کہ یہ کراچی ہیں جو گندگی کے ڈیر بنے ہوئے اعلان کے کراچی میگا سیٹی ہے جس طرح خوبصورت ہونا چاہیے اگر یہ تحریک انصاف میں یہاں تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی تو ہم ایک زبردست کی ساتھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی تو ایک سو باسٹڈ عرب روپے کا اعلان بھی ہوا تھا اگر آپ کو شاید یاد ہو سر آپ جائے کہ صحیح علاقہ میں جہاں جہاں سے تحریک انصاف کے امینے منتخب ہوئے ہیں وہ تو آپ کام دیکھیں انشاءاللہ سترہ سترہ کروڑ ایک دبہ ملے سترہ سترہ کر چونتیس چونتیس کروڑ میں یہی تو بتا رہا ہوں نالے بھی ہم نے بنانا ہے روڈ بھی ہم نے بنانا ہے اور سارے کام ہم نے وہ پاک نہیں کرنا ہے جتنا عرچہ کیا انہیں صرف لوٹنا ہی لوٹنا تحریک داری بھاگ گیا ان کا یہ تو کار کرتے گی ہے الحمدللہ تحریک انصاف میں پہلی بار ہمیں اوٹ دیا یہ پہلی بار ہوا ہے جو آپ نے کہا نا کے الیکٹرک کے خلاف جی وہ پاک یہ وغیرہ کئی الیکٹرک پرائیویٹ دارہ ہے اور اس دن پانچ دن بعد مسلسل درنے کے بعد ہم نے کراچی عوام کا درد محسوس کرتے ہوئے ہیں اس لیے ان کے سامنے بیٹے ہم نے بن کمروں میں میٹنگ نہیں کی بن کمروں میں وہ لوگ میٹنگس کرتے ہیں جو ان سے بتے لیتے ہیں اور وہ لوگ کبھی بھی جو اینا نہیں کراچی صاحب نے نہیں لیا نہیں نہیں چلے کئی الیکٹرک کی بات کر رہا ہوں جی جی میں بھی کئی الیکٹرک کی بات کروں جن کو بتے دیتی ہے تو آرام سے بیٹھتے ہیں ان کے خلاف چھپ کا روضہ رکھتے ہیں واحد تیریکن صاحب ہے جن کے پارلیمنٹیرین سمیت عوام سمیت ورکر سمیت ان سے کل عام روڈ پہ اپنا حق مانگ رہی ہے اور انشاءاللہ اسد عمر صاحب نے باقاعدہ کھا ہے جی جی کل سے لوڈ شیٹنگ ختم ہو جائے گی کل بولنگے کل سے ہو جائے گی بات وہ یہاں دے گی لوڈ پہ کڑا ہوکے ہم نے ان کو یہ کہا کہ بھئی آپ کو فنسائل کی ضرورت ہے گیس کی ضرورت ہے ہم ساری چیز پروائیڈ کریں گے اس کے بال بھی لوڈ شیٹ ہوں گے تو نیپرا اس کا نوٹس لے گی اور بقیاد ہے اس کا کنٹیکٹ کینسل کریں گے چیلیں ٹھیک ہے کمر اختر نکوی صاحب جنابے والا بتا دیجئے گا کس کو ڈنڈا اٹھانا چاہیے اور کس کو گھر پہ براجمان ہو جانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی شکریہ آپ کا بہت علی بات دراصل یہ ہے کہ یہ پیویس پارٹی اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے یہ باتیں سن کر بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے مجھے حسی آتی اتفاق یہ حقائق کو یا تو سمجھنا نہیں چاہتے یا انہوں نے آنکھیں بند کیمی ہیں اور تیرہ سال سے ایک صوبائی حکومت ہمیں بے کوب بنا رہی ہے اور دو سال اب ان کی پی ٹی آئی کے حکومت کو ہو گئی مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ ہمارا صوبہ سندھ ہے اس کا انہوں نے کیا حال کیا ہوا ہے اچھا ہم صوبہ سندھ کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں کراچی کی بات کر لیتے ہیں کراچی ایک ایسا میگا سٹی ہے جو پورے پاکستان کو ستر فیصد ریوینیو دیتا ہے اور سندھ کو یہ نوے فیصد دیتا ہے اس کے باوجود اس کراچی کا یہ حال ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ ان کا کچھرا اٹھ رہا ہے نہ ان کو ٹرانسکورڈ کا کوئی نظام دیا گیا ہے نہ یہاں نوکریاں مل لئی ہیں مجھے بتائیں کہ یہ کراچی کے لوگ کس کے پاس جائیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اب یہ ہماری عالی عدلیہ کو کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنا چاہیے انہوں نے دو سال دیکھ لیا کہ انہوں نے کس طریقے سے ملک کا بیڑا گھر کیا ہے ہمارا جی ڈی پی گروہ جو ہے پائٹ پائٹ سیون سے ان کی حکومت میں لے کے مائنس میں پہنچا دی ہے اب یہ کہتے ہیں جی کرونا کی ویسے ہوا ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ پندرہ سے بیس لاکھ دو سالوں میں لوگ بیڑ ہو گا ہمیں حقائق میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی میں زبانی بات نہیں کر رہا پندرہ سے بیس لاکھ گیلپسن میں ریپورٹ سامنے ہے ان لوگوں نے بیروزگار کر دی ہیں ان لوگوں کو پھر بھی کوئی شرم نہیں آتی ہے پھر بھی آج بھی ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہم یہ کر رہے ہیں آج کیسی کا بھال دیکھیں کیسی الیکٹک کا جو ہے اس نے کراچی والوں کے ساتھ کیا آج ظلم کیا ہوا ہے ایک تو ٹیریف کہاں سے کہاں پہنچا دیا پھر اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کر کر کے کراچی کے لوگوں کو خودکشیوں میں مجبور کر رہے ہیں حالی ایسے کام نہیں چلے گا یہ ہماری عدلیہ کو اور جو ہمارے اس وقت ادارے ہیں ان کو سنسیر ہونا پڑے گا اس ملک کے ساتھ نہیں تو یہ دونوں حکومتیں میں پھر اس پارٹی کو بھی اس میں برادر کا شریک سمجھوں گا اور پی ٹی آئی کو بھی یہ اس ملک کو ختم کرنے کی سادش ہے اور کراچی کے ساتھ تو یہ ظلم کر رہے ہیں کراچی کے ساتھ یہ تاثب کر رہے ہیں کراچی کے لوگوں کو کراچی کے لوگوں کو حق جو کراچی ان کو کما کے دے رہا ہے جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے جی سرائی انی سو بانوے میں دے رہے ہیں کراچی پورا پاکستان پال رہا ہے اس کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں کہ ان کا نہ کچھرہ اٹھا رہے ہیں نہ ان کے لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں اور نہ ہی کوئی ان کو سہولیات دے رہے ہیں کہ آج یہ کوئی مجھے بتائیے دو سال میں انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنم کسی بھی پروڈجیکٹ کا افتتہ کیا ہے انہوں نے کوئی پل بنایا کوئی روڈے بنائی کوئی ہاسپٹل بنایا زبانی زمہ خچ کر رہے ہیں اب کوئی آ جاتا ہے کہ جی ہم کچھرا صاف کر رہے ہیں وہ مو کی کھا کے واپس چلا جاتا ہے پیسے اس نے نکلوا لیے اب مجھے اب یہ بتائیے کہ ہمارے یہ جو اصد صاحب ہے پی کیا یہ کتنے اہم رکن ہیں انہوں نے کھڑے ہو گئے اعلان کر دیا کہ کل سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی تو کل سے نہیں ہوگی نا اب کل گولیں گے کہ کل سے نہیں ہوگی یہ وہی ہیں جنہوں نے سٹیل مل میں کھڑے ہوگے کہا تھا یہ وہی ہیں جنہوں نے سٹیل مل میں کھڑے ہوگے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا میں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اور آج سٹیل مل کا کیا حال ہوا ہے چلے ٹھیک ہے ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ دیگر معاملات بھی ہیں ذرا پاکستان پیپلز پارٹی والوں سے سوال یہ بنتا ہے کہ علی زہدی صاحب کی ایسی کونسی بحث چوری کر کے پاکستان پیپلز پارٹی والے بھاگ گئے ہیں کہ علی زہدی صاحب پیپلز پارٹی کے خلاف کافی سی اخپا دکھائی دیتے ہیں کبھی جی آئیٹی نکال کے لے آتے ہیں تو کبھی والدہ کی وسیعت منظر عام پر لانے کا مطالبہ کرتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک نانسین پرکرام کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ارشد بخاری صاحب جناب والا بتائیے گا علی زہدی صاحب سے ایسی کیا دشمنی ہے سر کہ کبھی وہ جی آئیٹی نکال کے لارے ہیں کبھی بلاول صاحب کے پیچھے پڑھے ہیں بتائیں سر لے دے کے معاملہ فارغ کریں علی بھائی بات یہ دے کے سنیں مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ خود ہی کرتے ہیں اور خود ہی صاف کرتے ہیں سمجھ سے باہر ہے ہماری اگر اس وقت اس وقت انہوں نے جو حال بنایا ہوا ہے ہمارے دور سمجھ سے باہر ہیں لوڈ شی≠ بھی بس پارٹی کر رہی ہے پیٹرول بھی ہم چوری کر رہے ہیں آٹرہ بھی ہم کر رہے ہیں چینی بھی ہم کر رہے ہیں ہم کہاں جائیں انہوں نے اس ملک کو دیا بھی کیا ہے مجھے اس دو سال کیا سات سال سے ان کی حکومت کے بھی قیمے چل رہی ہے انہوں نے کیا دیا ہے مجھے بتائیں وہاں لوڈ شی≠ وہاں نہیں لیا پیٹرول کے غائب وہاں کیوں نہیں ہے آٹا بھی وہاں غائب ہے چینی غریبوں کا خیال ہے عمران خان رکھے عمران خان نے جو خیال اس عوام کا کیا جو بیڑا کرتے ہیں ملک کو تھباوں پر بات کر دیا حالی بھائی آپ یقین کریں اس ملک کے خیرخواہ واحد پاکستانی بس پارٹی ہے جنہوں نے اس ملک کو بہت ساری چیزوں سے نبازیں دیکھیں میں آپ کو حقیقت بات بتانا چاہوں گا انہوں نے سنے اگر انہوں نے اس ملک کو جی ایسی پہ ایک نارا ضرور دیا ہے غبرانہ نہیں ان کا وزیر آسان سے شیئر کی نارا لگاتا ہے انہوں نے آپ کو بولنے دو رہا ہے آپ بولیں گے میں بولنے دو رہا ہے میں نہیں کہ انہوں نے صرف جی ایٹی پہ مسئلہ ہے جی ایٹی پہ مکمکہ کرے پھر تیریک انصاف ہوگی جی ایٹی میں اگر ہمارا نام ہے ہم تو بول دلاؤ اچھے چلو ان کی جی ایٹی من بھی آ جائیں گے پہلے جواب پہ ہاں آپ نے دو کروڑوں میں بتا پیٹی ترمین سے لینے پہ بلکل ہم نہیں کہتے ہیں کہ پر کردار تک پہنچا ہو لیکن اس میں اسی میں اسی لوگوں کو سپورٹ کرنے والے آپ کی پی ٹی آئی تھے آپ کی جلسے کامیاب کرانے والے وہی لوگ تھے آج آپ انہوں نے کا نام لے تھے لیاری میں اس کو لائسام لائسام تیریک انصاف نے بھی میں بول ان کے آج آپ انہوں نے کا بولا بولنے تیریک انصاف نے جو انا آپ انہوں نے کا نمک کا ہے آپ انہوں نے کے ساتھ نمک رامی کر رہے اس ملک کے ساتھ کا کر رہے ان کو آر پہ نانے والے یہ لوگ ہیں اس ملک کو تبا و بربا کے لیا آپ نے ان کو حلب لینے والا غزیر بروس ساہبے اور یہ لوگ کہتے ہیں آپ کریں نا آپ اس کی کاروائی کریں آپ جیئے پی سامنے لائے کیوں ہی کر رہے تھا آپ نے آپ نے تو حاجی پالے آپ کے آپ کے امینے زمینوں پہ کمزہ کر رہے آپ کے امینے سٹریکوں پہ کمزہ کر رہے آپ کے امینے سٹریک کے دارے سے کرکشن کی بجاروں کا حال پہ لے رہے یہ تو آپ آئیں دو سو بارٹالیس میں آئیں کیا کیا ان کے میں نے پچھسکے کر روڑ پہ کا پن ملائے کیا کیا اس نے ہم کو ہارے ہوئے پھر بھی الحمدللہ بے ندیر شہید پمک ہم بھی انداز آئے آپ نے کیا کیا آپ نے کی پیٹے نے ساتھ سارے کوئی حکومت میں کیا کیا آپ پرائیں پرائیویٹ قداموں سے ملے آپ پرائیں ایک منت علی بھائی انہوں نے پرائے کاموں پہ پرانے کاموں پہ اپنی تخصیہ لگا کہ عوام کی آپ نے کیا کرتے ہم نے جو کیا آپ اپنی گنوائے اپنی گنوائے ذرداری لیگ صاحب کی ایک گنبتے مارے ڈاکے مارے آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے میدان پہ میدان پہ اس موٹر سائیکل پہ ایک بندہ جی آئی ٹی دے جاتا ہے اور چلے ٹھیک ہے عزیر بلوٹ صاحب کے حوالے سے آپ کا نظریہ کیا ہے کیا تھا عزیر بلوٹ عزیر بلوٹ ایک گنگیسٹر تھا اور ان لوگوں نے پیپل پارٹی نے بقیدہ لیاری میتر سے کرانے والا کون تھا پیپی آئی کا سار لیاری میتر سے کرانے والا کون تھا آپ کا ایتا اب ایک بار پر دائیے گا عزیر بلوٹ کس جماعت سے ہے عزیر بلوٹ گنچی کا تحریک انصاف سے ہے اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے بلکل تھے پیپل پارٹی تو پیپلز پارٹی کے اندر کوئی جی آئی ٹی میں پیپل پارٹی میں ہونا نہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے لیکن پیپل پارٹی کا گینگسٹر کو سپورٹ کرنا جرم ہے پیپل پارٹی کو ملک لوٹنا جرم ہے پیپل پارٹی کا دو کروڑ روپے بتا جو پیشی چرمین سے جرم ہے ان کا جو عوام کا غریب عوام کا جو گندم آ رہا تھا وہ جرم ہے یہاں پر نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی پانی ہے نہ کوئی پھر دیتے وہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے دیکھیں حکومت آپ کی موجود ہے نا سر حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا بتانا کہ چور ہے حکومت کا کام ثابت کرنا ہوتا ہے کہ واقعی یہ چور ہے پہلی بار ممدل بھائی ہو رہی ہے پہلی بار بڑے بڑے مجرم کٹیرے میں ہیں جی ایٹی آپ کے پاس آگے ہیں جی ایٹی آپ مکمکہ کریں تیری جن صاحب مکمکہ نہیں کر رہی بڑے بڑے مجرم جو بڑے مکمکہ کر رہے پہلی بار کٹیرے میں بڑے مکمکہ کر رہے چین ایٹی صاحب مکمکہ کر کے خاموش کر رہی ہے وہ اس قبر وہ نہیں کیا جی ایٹی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ حلی بھائی کی زندگی کو بھی خطرہ ہے جن سے تو ڈر رہی ہے یہ تو بندوں کو مرواتے ہیں یہ وہ بیپل پارٹی نہیں ہے جو بیگم سے بینظیر صاحب کی ہوتی تھی یہ درداری بھائی ہے یہ ماشاءاللہ سے اس طرح ہی باتیں ہو رہی ہیں کہ آج ہمیں حیرت ہو رہی ہے اور آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ آج ہم وہ منظر دیکھتے ہیں روڈوں کے اوپر کہ حکومت اپنے ہی خلاف مظاہرہ کر رہی ہے کیسی پی جو مظاہرہ ہوا ہے وہ کون لوگ تھے مظاہرہ کرنے والے ٹھیک ہے کس کے خلاف کر رہے تھے پرائیویٹ ادھارے کے خلاف پرائیویٹ ادھارے خلاف نہیں یہ حکومت میں شیئر ہے کوئی حکومت کا شیئر ہے جو شیئر ہے پرائیویٹ لوگ کے ہیں عمران خان کے دوست کو یہ کیسی دیلی ہے میرا آپی دوست ہو میرے ارشان بھی بھی دوست ہیں یہ عارف نقوی کون صاحب ہیں میں بات مکمل کرلوں علی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال بھائی ہمارے چیئرمن نے بارہا کا دیکھیں یہ مسئلے اس طرح حل نہیں ہوں گے مظاہرہ کر کے اب اپنی حکومت کے خلاف مظاہرہ کر کے کیسے ختم ہوں گے ایک فون کال پرائیو منسٹر ہمارے کریں کل سے یہ لوگ چیڈنگ ختم ہو اور بھی بے شمار مسائل ہیں جو پرائیو منسٹر اگر انٹرفیر کرے ہمارے ملک کا اصل کی ان کو ایک فون کال کرنے کے عادی ہے ان کا کام ایک فون بے ہو جاتا تھا اسی ایک کال کے عادی ہے آپ کے بھی دو رہے ایک فون کال پر ایک فون کال پر ایک فون کال پر کراچی سیر سے جس طرح سے غریب ہمارے اردو سپیکنگ بھائیو کو انہوں نے لوٹا تھا نا وہ یہ نہیں کہیں گے ایک فون کال کے جو ہے نا ان کو پتا ہے یہاں تاریخ ہے سب کو پتا ہے کس کا لاتا پیٹا تھا سب کو پتا ہے میں پی ایس پی کا کار کنوں آج پی ایس پی کہنا آپ ماضی میں جائے میں ماضی میں بھی پی ایس پی کسی کی پارٹی میں نہیں پر آپ ماضی کا ریکارڈ دو دو نہیں کیا واشنگ مشین دو نہیں آگ دو دو دے مصطفیٰ کمال بھائی کے نظریہ اور سوچ کو سوچے مصطفیٰ کمال بھائی کے بھی آزار جرم ہے اس کا کیسے پر لڑا دا سکتے مصطفیٰ کمال بھائی نے جس طرح کراچی کو بنایا ہے عوام کے ٹیکسوں کے پیسوں کو لگایا ہے کوئی جیب سے نہیں لگایا ہے بھائی آجے لوٹے گئے آجے لندن چلے جاتے تھے آجے لگاتے تھے یہ آپ کی سوچیں یہ آپ کی سوچیں مصطفیٰ کمال میں کیا دیا ہے اس ملک کو کیا دیا ہے یہ پوری عوام جانتی ہے مجھے آپ کے راتفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے شاید بھائی ایک سوال کا جواب دینے سر سر حکومت کا اختیار کے اتنا نہیں ہوتا کہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو بند کرا سکی ہے پرائیویٹ ادارے کو تعلیٰ لگوا سکے دیکھیں اس درزبہ عوام کے سٹوڈیو میں میں اپنا اختیار بتا دوں گا کہ اگر میں پوری آب اتاب سے یا بھائی چنگار دوں یہ لائٹے بیٹے سب بند کرا سکتا ہوں لیکن حکومت کا ازنہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کیا الیکٹرک کی لائٹے بند کرا سکتا ہوں حالی بھائی حکومت ہماری یہ جو انہوں نے ان کی تاریخیوں کی وجہ سے انہوں نے شہر دے دے شہر لے لے کے اور ان کو مراد دے دے کے جو اس کو خراب کیا ہے نا یہ سارے اداروں کے ہم صحیح کر رہے ہیں ہمارا دوسرا سال ہے باقاعدہ وہ دن ہمارے جو اسد عمر صاحبے ہوا آئے ان کو یہ کہا مونی صلوی صاحب کو بند کمروں میں میٹنگ نہیں کرتے مینٹ روڈ پہ کڑے ہوکے ان کو یہ کہا آپ کو کیا چاہیے انہوں نے کہا جی فرنس آئے لیے وغیرہ وغیرہ ہم حکومت آپ کو سارا کچھ دے گی اس کو دینے کے باوجود بھی یہ لوگ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں اس میں باقاعدہ اس کا لائسن بھی منصوب ہوگا آپ کے باقاعدہ غور ہو رہا ہے اور جو پرائی منسل صاحب پیسلہ کرے گا انشاءاللہ وہ پیسلہ ہوگا جو کبھی کسی تاریخ میں انہوں نے کیا یعنی حکومت اتنی بے اختیار ہے کہ حکومت کے کہنے پر بھی کوئی بے اختیار نہیں ہے ہم اپنے معاملات اپنی طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور اپنی طریقے سے اس میں دیکھیں گے کہ کیا جو اس میں خانمار ہیں ہم دو آپ ہیں جواب دینا چاہیں گے کہ وزراء اتنے نااہل ہیں کہ ان کے کہنے پر کچھ بھی نہیں ہونے والا کیا الیکٹرک والے بھی یہ جانتے ہیں یہ وزراء آپ نے پھر دو سمین صاحب نکوئی صاحب کی بات کی میں بھی اس کے ساتھ تھا ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں ہم ان کی طرح ایک خون پہ کال پہ وہ پورا کراچی بن کرتے ہیں ہم پورے کراچی بن کرتے ہیں آپ نے اسلام آباد میں کیا کیا ہے آپ نے ٹی وی چینل کا ملکہ پڑے لگانے والے لوگ نہیں ہے آپ نے وہاں گانے نہیں دوری آپ نے شریفوں کی پارٹی ہے وہ لوگ در رہے تھے آپ نے جو ماضی میں کیا ہے آپ نے جو دواری حکومت آپ نے جو نواز شریف صاحب کی حکومت میں کیا وہ کسی نے نہیں کیا ہے یہ لوگ ایک کال پہ بند کرنے والے لوگ ہیں اور یہ لوگ دشتگردوں کو تین تین سو لائسن دے کے دشتگرد کراچی میں پلائی تھی ان کے ساتھ پروگراموں میں شریف ہو کے وہ ٹکٹ دے کے حلق ان سے لیتے ہیں یہ ایک کال ہے علی بھائی میں ایک وجہ کی بات بتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم برامن لوگ ہیں اسلام آباد میں وہ کوئی کھوے 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 تر آکے کر کے گئے تھے پی ٹی وی چینل پہ حملہ انہوں نے کوئی اچھے کام نہیں کیے کسی پچھلے دور حکومت میں نواز شریف حکومت میں یہ کس نے کیا ہے پی ای ملن کے لوگ تھے بھائی ہمارے لوگ کے جو تینکرد صاحب کے دھنے سے اٹھ گیا آئے بڑے افسوس کی بات ہے لیکن صاحب کے دھنے میں شاہر پسند اناثر شامل ہوئے تھے موجودہ صدر ملدکات عارف علی صاحب کی ایک کال بھی لیک ہوئی تھی صداقت چیز میں یا اس کو بھی تردیب کرتی کال کے ساتھ حملے کا کوئی تعلق نہیں ہے حملے کا تعلق نہیں ہے برکل لوگ کہہ رہے ہیں پی ٹی وی پہ حملہ کرو تاکہ دباؤ پڑے یہ نہیں کہا ایک کہ انہوں نے عوام کا پیسہ لکھا ہے اور عوام کا پیسہ لکھنے کے بعد تاکہ عوام کو اپنا حق حاصل ہوں علی بھائی میں آپ کے بزے کی بات بتاتا ہوں انہوں نے کس معاملے پہ یوں کر نہیں لیا مجھو بات ہو جکا ہے عمران خان میں سکیش پہ کرے ہوتے کون سوادہ کی لینے کون سوادہ پڑے مجھو بھی ایک بات بتاتے امران خان کے مندر پہ کڑے ہوئے جو چیختا تھا عوام نے بڑی امید لگائی تھی انہوں نے اس میں کون سوادہ پڑے یہ مجھے دکھا ہے جدر جدر ہے انہوں نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا عوام کا بھیڑا بھی بن رہا ہے عوام ہو رہی ہے انہوں نے بارہ نام پہ لے کے بڑا احسان کر دیا یہ تو ہر چیز میں کمیشن کمیشن کے علاوہ تو بات ہی نہیں کرتے آپ کے مندر بڑے اچھے روڈ وہ پاک بنا رہی ہے گریاں وہ پاک بنا رہی ہے سارے کام وہ پاک نکانے ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے دیکھیں شاہد بھئی دیکھیں قادر پٹیل صاحب کے حلقے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کے خلاف عدالت میں چلے گئے ہیں کہ جیس سب لوگوں کو پچیس پچیس ضرور دیا عدالت نے اس کو بولا کہ بھئی آپ کا پچھلا ریکارڈ ٹیک نہیں ہے لہٰذا آپ کو پڑھنی کے قابل نہیں آپ یہ عدالت کا ہے تو سر آپ جیگے میں آپ کو ریکارڈوں کو یہ کہا ہے ان کا ریکارڈ پچھلا ٹیک نہیں ہے جا کے ایک پیل پر نہیں ملے سارے جیب میں ہڑا ہمارے پی ایم ایلن ان کے ابھی آج کل پیپل پارٹی میں آئے ہوئے بیس کلوڑو پہ عدی تالپور نے ان کو دیئے کہ بھئی جائے کے ماری میں کام کرے پیپل پارٹی میں شمولیت کے لیے وہ سارے جیب میں ہڑا دس کلوڑو پہ ان کو پڑھنی شمولیت کے لیے پیسے دیئے بیس کلوڑو پہ بیس کلوڑو پہ بیس کلوڑو پہ شمولیت کے دیئے کہ بھائی مجھے ترقیات کام کروں گا وہ سارے جیب میں ابھی جا کے وہ مسان روڈ جو ہے نا اس پہ عرصے سے سیاست ہو رہی تھی تریک انصار پہ ایم پی اے شاہ نباز جدون اٹھا اور اس کے لیے بارہ آواز اٹھایا ان کی پارلمانی سیکرٹی نے کہا ٹھیک ہے جی ہم بنا رہے ہیں چلے ٹھیک ہے ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد پرگرام کو یہی سے گلچی نہیں ہو کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی والوں سے یہ سوال بنتا ہے کہ کسی کو شمولیت کے لیے نظر اللہ نیاز حسین بیس کروڑو پہ عطا کر دیے جائیں گے ایک بریک کے بعد رہتے ساتھ ویلکم پر ایک ناظین پرگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ارشد بخاری صاحب جنابے والا بتائیے گا بیس کروڑ اپے ایک بندی کی شمولیت کے لیے عطا کر دیے گا اس بندے میں کون سے ہیرے جوارات لگی ہوئے جیسے افسوس کی بات یہ ہے صاحب کا ایم پی ایت ہے نا اور اگر آپ یقین نہیں ہے تو میرے علاقے میں آئے ان کو بھی ساتھ لگے افسوس کی بات ہے میں توارجہ کا گنتا ہوں میں کراچی کا بچہ ہوں جانا جاتا ہوں مجھے سب پتہ ہے انکار تو کر دے میں انکار کر رہا ہوں اس بات سے آپ ثبوت لگے دیں یہ آپ نے بول دی تو کیا ہو گیا آپ نے علاقے کا ویزٹ کر دی آپ نے بول دیا علی بھائی کسی کے اوپر الزام لگانا بہت آسان کام ہے کسی کے موں سے کوئی الفاظ نکالنا بہت آسان کام ہے ثابت کرنا اس کو بہت مشکل کام ہو جاتا ہے جیسے انہوں نے زرداری کے خلاف کانڈر بنا دیئے کھانڈر بنا دیئے کھانڈر بنا دیئے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہے انہوں نے دو عرب بیس کروڑوں پے سے چار عرب بلان لگائے تھے مجھا کے دیکھ لیں ناپانی ہے ارپ بلان لگائے پلان میں ایک سر حالی بھائی انہوں نے کہا ارپ بلان کے مجھے ایک بات بتائیں بیس کروڑ پہ اتنا آسان کام ہے اسی کے پاس زیادہ پڑھیں سنے 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 بیس کروڑ پہ اس کو کیوں دیں اگر بیس کروڑ پہ ان کو ہم کس بات کی لے دیں اس بات کی لے کسی وہ شمولت کر لیں نہیں بھائی ایسی کوئی بات دیں اگر اس کے پاس کچھ ثبوت ہے ان کے پاس تو لا کے دیں اس طرح کلزامات پی ٹی آئی ایسے پی ٹی آئی کے کام ہے دو آرک بیس کروڑ کے آرک پلانٹ لگائے حلی مادل شیخ صاحب کہتے ہیں اپنے نام کے آگے بھٹو لگا کے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں اس میں صداقت ہے بیٹا دردائی صاحب بھٹو صاحب لگا کے انہوں نے جو لوٹ مار مچائی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے نام کو بتاہی ہوئی ہے یہ بات ہے کہ میں بھی بھٹو بھٹو صاحب کو نہیں یہ بھی بھٹو یہ بات ہے کہ ہر جیالہ بھٹو ہے یہ بات ہے یہ خلط بات ہے یہ غلط بات آپ کے رہے ہیں بھٹو اسلی کون بھٹو نگلی بھٹو ہر جیالہ بھٹو ہے ہر جیالہ بھٹو ہے ہمارا یہ مان ہے دیکھو سننے میری بات انہوں نے جیدل لوٹ مار کر رہی ہے میں بھٹو ہوں ارے بھائی ان کے نام کا تو حقیال رکھو ایک بات تو بتاہی ان کا نام کا تو لیانز رکھو ارے علی بھائی ان کا نام کرپشن کے سرٹیپکیٹ ہے علی دیکھیں بھٹو تو ابھی تک زندہ ہے یہ بات تو تے ہے کیونکہ ان کے دلوں میں مارا نہیں ہے بھٹو ان کا نظریہ بھی جو جائے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے بھٹو کو آپ زندہ رکھیں جتنا آپ نے بھٹو کو زندہ رکھا ہے اتنا زندہ رہنے کا عوام کو بھی ہے لیکن خدا کے مطلب بھٹو صاحب کو زندہ رکھا ہوا ہے اور عوام کو مار رہے ہیں دیکھیں کراچی کے عوام کا سوچے کراچی کو آپ نے کس کے حوالے کر دیا کراچی کا میر ہے ہمارا پتہ ہے آپ کو کس پارٹی سے ہے ان کا پرانا ساتھی تھا وہ جا کے پی پلا کریں میں میرا تعلق اینکیم سے ایک منہ علی بھائی احسر کمر بھائی پہلے یہ ساتھ تھے میرا کوئی تعلق نہیں ہے میں مصطفیٰ کمال کا ایک کارکن ہوں مصطفیٰ کمال کا کام دیکھ کر اس کی سوچ دیکھ کر اس کا نظریہ دیکھ کر میں آج اس کے ساتھ موجود ہوں ٹھیک ہے تو اب آپ دوبارہ ریپیٹ نہ کریے گا تو بات یہ علی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ خدارہ اس کراچی کا سوچو اس سندھ کا سوچو پیپس پارٹی پورے سندھ کی دماعت ہے اور سندھ دو سال گزر گئے اب یہ کیا سوچا ہے انہوں نے آپ کو ہی پتا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو سب سات سال سے میں بتا دیتا ہوں پھر آپ بھی بول لیجئے گا تو خدارہ میں سترہ پیسہ کی ضابع ہوگی میں آ رہا ہوں اس کراچی کا سوچو ہمیں جو میر ہمارے مسلط کر دیا گیا سروں کے اوپر وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا آج کراچی میں یہ گھنٹے بارش ہوتی ہے یہ شہر طلاب کا منظر پیش کرتا ہے آج کیوں ہمیشہ ہوتی ہے آج نہیں جی مصطفیٰ کمال کے دور میں یہ روڈیں پانچ میڈ میں فارق ہو جاتی تھی خالی ہو جاتی تھی اور لوگ اپنے میں اپنے بچوں کو لے کے کلیفٹن نکلتا تھا تو مجھے راستے میں کہیں پانی نظر نہیں آتا تھا مصطفیٰ کمال کا دور کراچی کی اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے اچھا دور ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں آپ نے یہ ہے کہ آدھے پیسے آدھے پیسے کراچی پہ لگائیں آدھے پیسے آپ نے لندن بیچیں ان کا حساب دیتے ہیں ہمیشہ لندن بقائدہ ایک روپے کا مصطفیٰ کمال پہ یہ لندن جا دیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہم ساری یہ آپ کو علتہ حسین صاحب جو کہ ان کا پہلے ان کا ہی سر براہ تھا میں آپ کو باہر آکھا کہتا ہوں میرا کوئی سر براہ رہی تھا میرا سر براہ مصطفیٰ کمال ہے مصطفیٰ کمال آپ کی پیڈی آئی میں گرفشن نہیں ہے کراچی کے لیے دن وقت جا کر مہرت کریے آپ خدا کے واسطے آپ ابھی بھی ابھی بھی وقت نہیں گزر رہا ہے اپنے وزیر آدم سے کہیں کراچی آئے سندھ آئے روز آدھے کراچی پیچھلے مسائل کا حل نکالے کراچی کے عوام کو عذیت سے نکالے لوڈ شیڈنگ سے نکالے کورے سے نکالے کچھرے سے نکالے ڈوگریاں دے کراچی کی وہ پاک ان کو کچھرے سے نکالے وہ پاک کورے سے نکالے چلیں ٹھیک ہے شاہد بھئی اب اس سوال کا جواب دیتے ہیں جناب والا مراد صاحب ہمیشہ بلاول بھٹو صاحب کو ایک بات بولتے رہتے ہیں کہ جی آپ پڑچی سے رٹا لگا کے جو ہے وہ جواب دیتے ہیں پیسے جتنی دیر سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ بھی موبائل سے دیکھ کے رٹا لگا گی جواب دے رہے ہیں لیکن خیال پھر بھی آپ میرے سوال کا جواب جناب والا کہ کراچی کے اندر جو معاملات ہیں اس میں پی ٹی آئی کا کتنا گردار باتا راج عزب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بکنے نہیں دوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے دور میں جو ہوتا رہا وہ چھوڑیں دو سال کی میں بات کر رہا ہوں جب سے دو سال میں ہماری حکومت آئی ہے تحریکین صاحب نے غریبوں کا خیال لگا عمران خان نے غریبوں کا خیال لگا بارہ ہزار روپے عوام کو دیئے اور انہوں نے جو کاروبار ختم ہو گئے کرونا کے ٹیم پہ جو انہوں نے راشن پہ سیاست کی راشن ملا ہے لیکن ان کے گروہ میں چلا گیا عوام کو کوئی راشن نہیں ملا تحریکین صاحب نے بارہ آزار روپے عوام کو دیئے میں آرہو میں آپ کی طرف یہ آرہو ملان صاحب کا بیان کرونا کی وجہ سے جو صحت کارڈے جسے ساتھ لاکھ روپے سے لے کے دس ساتھ روپے سے گریب آدمی کا علاقہ ہوتا ہے پی آئی اے کی نچکاری کرونا کی وجہ سے بارہ آزار روپے پر ماندان غریبوں میں تمام چیزیں کرونا کی وجہ سے ہیں سر اور کرونا کی وجہ سے کوئی جی آئی ٹی علی زیری صاحب کو دے گیا کرونا کی وجہ سے میں مانتا ہوں جی آئی ٹی تو ان کی چلو ان کی جی آئی ٹی مال لیا جائے باکور ان کے سندھ حکومت کی چیز مال لیا ہے جو انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے جو جی آئی ٹی ریلیز کی ہے چلو ان کو مال لیا جائے اس میں بھی ان کے جی آئی ٹی ایک الٹ اپک ہے اس طرح نہیں آتے انکم سپورٹ میں آٹھ لاکھ خاندان ان کے جو ان کے جو ان کی بیویا ان کے بھائی پیسے کاتے تھے یہ ہے ان کا خاند چلیں ٹھیک ہے شاہد خان صاحب حلی کرونا کی آڑ میں یہ چھپنے کی کوشش اتنا چاہیں کر لے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ کرونا آنے سے پہلے کرونا آنے سے پہلے تیزی آئیے چھے درجے جو ہیں پاکستانی پاسفورٹ بہتری آئیے جی سر کرونا آنے سے پہلے انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا تھا پاکستان کی ایک نومی کا بیڑا غرق کر دیا تھا بارہ لاکھ لوگ کرونا آنے سے پہلے ان لوگوں نے بیروزگار کر دیا تھا پانچ ہزار روپے کرزہ پانچ ہزار عرب روپے کرزہ تحریک انصاف نے واپس کیا جو پیپل پارٹی اور مسلملی نکل نون کا لیا ہوا کر دیا تھا سر اس وقت میں بیالیس ہزار روپے کرزہ پانچ ہزار عرب روپے تحریک انصاف نے واپس کیا اور ملک بھی چلا رہے ہیں سر جی ڈی بی کرو کرونا کی وجہ سے سٹیل مل نشکاری کرونا کی وجہ سے سر آپ کو ایک الفاظ یاد ہے تو حکومت میں آپ کو حکومت میں پیلے رہے تھے تقریر آپ کو یاد ہوگی سٹیل مل پر کڑھو کہ انہوں نے کیا بولا تھا کہ جب تک میں موجود ہوں جب تک میں موجود ہوں سٹیل مل کے ملازمین کی کوئی کچھ نکست تھا انہوں نے خود بن کر آ دیا انہوں نے بیچاروں کو نوہزار ملازمین کو بھارہ کر دیا انہوں نے اس ملک میں روزگار دینے کے وعدے کیے پانچ کرب عرب روپے انہوں نے آٹھ سال میں ایسیت پہ کہاں لگائے آپ نے مراد صحیح صاحب کی بات کی صرف مراد صحیح صاحب مراد صحیح صاحب مراد صاحب کی ڈھگری جالی نکل گیا ان کی ڈھگری بھی جالی نکل گیا ان کے ایک ایک اے میں نے اس کا اسی طرح کسی کی ڈھگری جالی ہوگی کوئی کسی اور طریقے سے آیا ہے اور انہوں نے جو کراچی کو دیتا ہے آپ کے بارے مولوں گا میں آہم پوری کراچی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے ان کے میں نے ان کے ورکر میں جو سیاست میں چپل مار اندے مار جو رواج نکل گیا وہی رواج عوام کر رہی ان کے ساتھ ان کے زرتاج گل کوئل اپنے حال کے میں انڈے پڑیں چپل پڑیں ہر ایمپی ایز ان کے ایمینیز ایمپی ایز کو ابھی جان جائیں کہ وہ انڈے چپل پڑیں گے انشاءاللہ وہ دور دور نہیں انہوں نے ہم نے راشن گیا آپ نے بارہ ہزار رنگ کے سارے ڈاکو بیٹھے میں یہ دمکی کا طریقہ کاری لیکن ہم لوگ بڑے آجد لوگ ہیں طریق انصاب کے لوگ بڑے شریف لوگ ہیں نہ کوئی گولی کی سیاست کرتے ہیں نہ ان کی ترہی ان کی سیاست کرتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شریف لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جتنے لوگ آئے وہ کہاں سے ہیں میں یہ بات بار بار کہتا ہوں مجھے بتاؤ کہاں چاہے پی پس پارٹی سے آئے ان کے پاس چلے جائے آجی ہوگئے آپ کے پاس ہمارے پاس چورت ہے آپ کے پاس آجی ہوگئے بڑی بات ہے آپ روزگار نہیں کر رہے ہو پاکستان کو نقشے کے کے منسٹر کرزہ لیا تھا وہ واپس کر کے پاکستان کو دنیا کے نقشے میں ٹاپ پوزن کھاں کر دیا برباز کر دیا آپ نے آپ کو ایسے ملک میں روزگاری آگئی ہے کرسن بڑھ گئے کرسن کارکار پڑھ گئے کرسن بڑھ گئے کمیشن لگا دیتے دو کروڑوں پہ بتا لے دیتے گھر میں دیتے پیپلز پارٹی کے خلاف لالکانہ سے ہم لوگ کرپشن کے خلاف مہم چلانے جارے ہیں کوئی جواب دینا جائے شروع کر دیا کل ہم نے جمعہ نے کر دیا انہوں نے تو بہت سارے آغاز کیے آجائے مائیگیرو کا کیا حال کر دیتے انہوں نے مائیگیرو کا کل ہم چلے گئے تھے میں تھے ایم پی ہمارے علی مادلشیخ صاحب علی مانی سیکرٹی تھے آپ یقین کریں تین سو کشتیاں ان کے خلاف نکلی تھے جو چوٹے مائیگیرو کو ان لوگوں نے بڑا مسئلہ کر رہے تھے ٹائم میرے پاس ختم ہو گیا کونکلوٹ کر دی جائے دیکھیں میں آپ سے صرف یہ کہوں گا ان حضرات سے تو باتیں سن کے مجھے بڑا دکھ میں کہا نا بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ بھی حقائق بیان نہیں کرنا چاہتے کہ حقائق ہیں کیا حقائق یہی ہیں کہ کراچی کے ساتھ تاثر کی بنیاد پر اس کو تباہ ورباد کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیڈل حکومت کو کوئی اقدام کرنا چاہیے چاہے وہ پیوز پارٹی ہو چاہے وہ پی ٹی آئی ہو ان کو بلکے بیٹھنا چاہیے اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے دیکھیں کیسی کی کس طرح بدماشی ہے کس طرح آجارہ داری ہے کہ وہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب یہ جا کے چار آدمی جا کے وہاں اتجاج کرتے ہیں ان کے لیے گوٹ گیٹ بھی نہیں کھولا جاتا تو یہ کون کا اتجاج ہو رہا ہے لیپابا مامرے دے 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 ہو تو آپ نے پھر میرے سوال کا جواب تو بھائی نے دے دیا شریفو والے جماعت ہے اس لئے ہمیں بدماشی نہیں آتی گیٹ توڑنا نہیں آتا گھٹا اٹھانا نہیں آتا بھولی ماں نہیں آتا چلے چھیک ہے بہت شکریہ کامر اختر نکوی صاحب پاکستر زمین پارٹی سے میرے ساتھ موجود تھے شاہد خان صاحب راہنمہ تحریک انصاف اور عرشد بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے راہنمہ میرے ساتھ موجود تھے آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ واقعی کچھ پوائنٹس یہاں پر ویلیڈیٹی ان کی یہ ہے کہ جناب والا ایک ساتھ بیٹھ جاؤ خدا کے لیے کچھ کر لو بہت ہو گیا بلیم گیم میں بھی بول بول کے یہاں پہ نظر اتار اتار کے لوگوں کی تھک چکا ہوں لیکن کوئی اس بات کے اوپر اگری نہیں کرتا کہ جناب والا ہم بیٹھ کے کراچی کے مسائل پاکستان کے مسائل عوام کے مسائل کو حل کرنے کی طرف کوئی قدم بڑھائیں خدا کے لیے بلیم گیم بند کر دیجئے کس نے کس کو وسیعت کی کس کے خلاف کیا جے آئی ٹی نکل آئی اور کس کے حوالے سے کیا لوگ کہتے تھے اسے بند کر دیجئے عوام کے لیے کچھ کریں عوام بہت پریشان ہیں چاہے کراچی کی ہو یا پورے پاکستان کی ہو عوام پریشانی کے شکار ہیں بروزگاری غربت بھوک بڑھتی جا رہی ہے لیکن کوئی نہیں پوچھتا لوگوں کو اب پوچھنا ہوگا ورنہ ہلکے میں آنا اب مشکل ہو جائے گا کیونکہ اب عوام ہلکے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے اسی کے ساتھ اپنے محسن محمد علی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ